ججز کو مشکو خطوت کا معاملہ پاکستان 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 نے فوری اقدامات کے لیے راستہ چواری کرتی ہے دی جی پاکست نے پاکست ماسٹر جنرل کو اسٹاپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ماسک دستانے مہیا کرنے کی ہدایت کرتی عملے کو پاکست آفس میں آنے والے لیٹرز اور دیگر ڈاک کو احتیاط کے ساتھ چیک کرنے کی ہدایت بھی کرتی ہے ججز ڈپلومیٹس اور دیگر آئی پروفائل کی میلز کو خصوصی طور پر چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پوسٹل سٹاف کو میلز کی بوکنگ اور ترسیل کے دوران الیٹ رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ججز کو مشکوک خطوط کا معاملہ پاکستان پوسٹ نے فوری اقتماد کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے ڈی جی پوسٹ نے پوسٹ ماسٹر جنرل کو سٹاف کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ماسک دستانی مہیا کرنے کی ہدایت کر دی ہے اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے سوال مغل سے جی سوال مغل کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں جی ملکل ایسا کہ یہ جو آلہ عدلیہ کے ججز کو دنکیوں میں خطوط ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے اوپر اب جو میٹوانڈ ڈاک ہے انہوں نے بہت سکتی سے ہدایات جاری کی ہے ڈریکر جنرل پاکستان پوسٹ کی جانب سے بقیادہ الیٹ جاری کیا گیا ہے ملک بھر کے جو پوسٹ ماسٹرز ہیں اور جو میٹوانڈ ڈاک کے متعلقہ حکام میں انہوں نے بڑی سکتی سے کہا گیا ہے کہ اہدا کے بعد جتنی بھی جو آئی پروفائل شخصیات جن میں ججز اور جو سیاستدار میں یا جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو جتنی بھی ڈاک نظر جاتی ہے تو ان کو بقیادہ طریقے سے اس کا جائزہ لینا ہے اور کوئی بھی مشکوک چیز نظر آتی ہے تو فوری طور پر میٹوانڈ ڈاک کے سینئر حکام دلی انتظامیوں پولیس ان کو اگاہ کرنا ہے اور اس کا بقیادہ جائزہ لے کر اس کو چیک کر کے اس کو اگر جو کلیر ہوتی ہے تو پھر اس کو آگے آئی ٹیکشن ایک ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اس کے لیے پیکمہ ڈاک کے جو عملہ ہے اس کی افاظت کے لیے بھی خصوصی ادایات جاری کی گئی ہے اور حقام چکا گیا ہے کہ ان کو سینٹائزر گلو اور جو ماسک ہے وہ بہیا کیے جائے اور ڈاک کو بقیادہ طریقے سے ہیڈل کر کے اور اس کو احتیاط کے ساتھ جو سا پھر آگے ڈیلیور کیا جائے بہت شکریہ سالے مغل